بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چینل فیفری ون اور میں ہوں عطیق خالد دھنیال ناظرین آجہ موجود ہیں اتوار بازار اسلامباد میں اپارہ کے پاس اور یہاں پہ ہم عوام سے پوچھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت بیانیاں لے کے آئی تھی کہ ہم نے مہنگائی کو کم کر دینا ہے ہم نے آٹا گھی چینی دالیں سبزیں پھل یہ ساری چیزیں کی قیمتیں کم کر دینی ہیں اتوار بازار میں پوچھتے ہیں عوام سے کہ کیا کہتے ہیں کیا باہر کے مقابلے میں یہاں پہ ریٹ ان کو کم ملتا ہے یا کہ وہی اسی کے برابر ریٹ ملتا ہے آئیہ مار سار ناظرین ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ میری بیک سیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مارکیٹ جو ہے تقریباً جو ہے خالی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ مہنگائی ہے یا کوئی اور وجہ ہے ہم یہاں پہ جو دکاندار ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جو ہے کسٹمر بہت کم تعداد میں موجود ہیں مہنگائی ہے یا کوئی اور وجہ ہے اسلام علیکم جی بھائی بتائیے کہ لوگ کسٹمر کم ہے کیا وجہ ہے مہنگائی کی وجہ ہے مہنگائی کی وجہ سے کسٹمر کم ہے یہ پیچھے مارکیٹ سے منڈی سی سامان مہنگا آپ کو ملتا ہے تو کسٹمر جو ہے اس کے اوپر اعتراض تو کرتے ہوں گے بالکل کرتے ہیں کیا شوش رابہ کرتے ہیں تو کیا رد عمل کیا ہوتا ہے آپ کا رد عمل ہم پھر یہی کہہ دے چاہے کہ جی منڈی سے مہنگائی ہے تو کسٹمر مہنگائی کی وجہ سے کم ہے پہلی جو پچھلی حکومتی اس کے مقابلے میں کم ہے یہ کام ہے سر جی جو یہاں کا ریٹ ہے مارکیٹ جو لوکل مارکیٹیں ہیں ان سے یہاں کا جو ریٹ ہے وہ ہے تو کچھ بہتر لیکن جو چیز ہم لیتے ہیں وہ بلکل خراب ہوتی ہے جو تھوڑی بہتر ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں اس سے مارکیٹ سے بھی ڈبل ریٹ میں دے رہے ہیں مطلب آپ کو باہر کے ریٹ سے زیادہ ریٹ مل رہے ہیں زیادہ ریٹ مل رہے ہیں اتنا دیار فرق مجھے نظر نہیں آیا یہ ٹماٹر ویرہ میں ہے دس بیس روپے فرق بس دو تین یا پانچے سے زیادہ فرق نہیں ہے زیادہ فرق نہیں ہے زیادہ فرق نہیں ہے کیا فائدہ ہے پھر یہاں پہ آنے کا بس یہ تسلی ہے دل کی جو سارا کچھ سامن لیا ہے تو سو پچھ پچاس روپے بچ جاتے ہیں باہر بھی کافی مہنگا ہے جی ہاں بیسے بھی دیکھو نا خالت ہی مجدہ حکومت کیا کہیں گے یہ وہ تھے وہ بھی مہنگای مہنگای شہرت ہے یہ ہے یہ بھی وہی کر رہے ہیں ملکہ کچھ بھی فرق نہیں ہے نہیں کچھ بھی فرق نہیں ہے مہنگای زیادہ ہے مہنگای تو ہو گئی ہے بر اللہ بس رحمی کرے پر ودیار بلکل یہ اتوار بزار برائنام ہے آپ دیکھو یہ اٹری سٹو کے لیند دیکھو ہر چیز بزار میں اور اس میں کیا ہے دس روپے کا پرک نہیں اچھا کرا یہ جا رہا ہے کہ چیزیں بھی صاف نہیں ملتی کوئی نہیں یہ بھی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اگر ہم ان کو چن چن کے دے کہتے ہیں کہ کسی اور سے لے لیں تو یہ چیزیں جو ہے نا اتوار بزار کی جو چیز ہے نا وہیسی بس برائنام اتوار بزار بنا ہوئے دوسری بات ہے کہ خدا رسول وآس سے یہ جو شبا شریف آیا نا اس کو میں ہر جوڑتا ہوں کہ آپ میں روانی کر کے اگر ابھی ہو سکتے تو خدا کیلئے ابھی یہ حکومت چھوڑ دیں اور چلے جاؤ سارے چورے کٹے ہوئے سب چورے زرداری ہے کہتے ہیں ابھی میں پنجاب میں بیٹھ گا ہوں جدر بھی ہوتے مولانا ڈیزل یہ سارے چورے کٹے ہوئے ایک بندے کے خلاف اس کو بولو اللہ کے لیے ساڑھا جان چھوڑا ہو بس ہاں ہم یہ اس کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں جو لیے تھا کر لیتے کہ جو ہے نا ہمارے جان چھوڑا دو اللہ کرے بس پپل پلیس پہ تو جاؤ تو وہ تو خرحہی مہنگا اور یہاں گورنمنٹ کے ریٹ پہ ہیں یہاں پہ بھی آکے بہت مشکل پروپلم کڑی ہوتی لائنوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں تین تین چار چٹ گھنٹے آگے کھڑے ہو جاؤ چیز بھی پیسے دے کے لینے ہیں اور وہ بھی مل نہیں رہی فائدہ کوئی نہیں ہے اور اوپر سے ان کی منمانی ہے دیکھیں آپ یوٹلی سٹور بند کیا ہوا ہے یہ بند کیا آج ہے کیا کہہ رہے ہیں بند کیا ہے بس جی آئی ہے کہ بندے کی انٹری ہو رہی ہے اس سے علاوہ نہیں ہوتی انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ میسیج آتا ہے پہلے اس کے انٹری کرتے ہیں پھر اوٹی پی کوڈ آتا ہے تو یہ اتنا سلو پروسس ہے میں خود بارہ بجے سے کھڑا ہوں صرف ایک کلو گھی لینا ہے میں نے تو یہ اتنی لمبی لائن ہے یہاں تا کبھی پہنچا ہوں میں تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے اگر وہ کرنا ہے تو اس کا کتری کا کار اور اس کا وہ اختیار کریں تاکہ لوگ جلدی سے فارغ ہوں ہم بھی گھی لینے کے لیے ہیں جو چیز زیادہ لگ رہے تھا وہی چیز مہنگا بہنگا وہ بھی لین میں ملتے ہیں وہ بھی دو پیکٹ پہلے ہیں پانچ پیکٹ دے رہا تھا ابھی دو پیکٹ دے رہے ہیں ایسا دے رہے جیسے اللہ کے نام سے یہ لوگ دے رہے ہیں اچھا خالا بتائیے گا کہ آپ نے سامان خریدہ ہے باہر کا ریٹ ہے یا اس سے کم ہے یا زیادہ ہے یہاں پر ریٹ کو ایک فرق ہے اس میں اتوار بازار میں تھوڑا سا ہے فرہ کم ریٹ پہ مل رہا آپ کو مطمئن ہے باہر ریٹ موجودہ جو حکومت ہے پیشلی حکومت سے زیادہ مہنگائی ہے یا کم ہے برابر کے فرق ہے مہنگائی ہے یہ آپ نیچے کیمرہ لگا کے دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں جو ہے یہ کم سے کم یہ پندرہ سو روپے کے میں نے لیا ہے باقی مملات آپ علا کرتے ہیں کم کم غریب عوام کو اس طرح بھوکھا نہیں مہارے تو کیا آپ عمران خان صاحب آج باہر نکلیں انہوں کے ساتھ نکلیں گے مہنگائی ہے نہیں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی میرے خیال ہے نکلنا تو چاہیے لیکن نکلنے کا فائدہ کوئی نہیں جب وہ بھی تھے تو اس وقت انہوں نے بھی مہنگائی کا لیکن تو خان کھڑا گیا ہے آپ انہوں نے مہنگائی کیا اب سمجھ آرہی ہے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ عالمی منڈیوں میں اور انٹرنیشنلی مہنگائی ہے ہاں یہ تو اب سمجھ آرہی ہے پہلے تو میری حال میں لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کرنے لگنا نہیں پہلے عمران خان صاحب بھی مہنگائی نہیں کی تھی وہ بھی ذہرہ عالمی سطح بھی معمولات ہے سارے اب چونکہ اس وقت یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کیونکہ اس سے ہٹھ کے یہ کہ عوام کے لئے تو کچھ سوچے نا عالمی سطح یہ تو پورے پسلے ہم چالی پچاس سال سے یہی سون رہے ہیں اتوار بازار میں آئی ہے چیزیں زیادر سے بات ہیں یہاں پہ کچھ چیزیں سستی مل جائیں گے تو آپ کے حال میں یہاں پہ باہر کے مقابلے میں کچھ سستی چیزیں ہیں سستی والا کنسپٹ تو ہے ہر چیز اتنی وہ آسمان کو جا رہی ہے کہ پیٹرول مینگا ہے تب سے تو حقیمت ہے ہر چیز میں زفا کیا ہے انہوں نے باہر کے مقابلے میں یہاں پہ کوئی چیز سستی نہیں مل رہی ہے نہیں ایسا کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ چیزیں جو مل بھی رہی ہیں اگر سبزی فرور کی بات کیجئے پھلوں کی بات کیجئے تو وہ چیزیں بھی جو ہے آپ کو خراب ملتی ہیں کوالٹی ان کی ڈاؤن ہوتی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے نہیں وہ تو آپ چیزیں پہ دیپینڈ کرتے ہیں اس طرح خراب نہیں ہوتا وہ بھی تو دیکھیں لے کے آتے ہیں چیزیں سیل کرنی ہوتی ہیں لیکن چیزیں نہیں سیئی چیزیں سیئی مل جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ باہر کے مقابلے میں پرائیس کا کوئی اتنا فرق نہیں ہے مہنگی ہیں چیزیں ہوتی ہیں مہنگی وہی ہے کیا میں سیدھنے چاہیں گے موجودہ حکومت کی کیونکہ یہ تو بیانیہ لے کے آئے تھے کہ ہم نے چیزیں سستی کرتے ہیں یہ ہے کہ پاس پہ پیٹرول کی قیمت کام کریں تو یہ چیزیں سستی ہو جائیں کیونکہ جس سے وہ یہ کہہ رہا ہے پیٹرول مہنگا پہل ہم تین سو کی بیان میں آتے تھا پانچ سو دیکھتے ہیں تو آپ آئے کہاں سے کتنے دور جائیں ہم لوگ تو بہت دور سے آئے بہت دور سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے قرائے سمید آنے جانے کے قرائے سمید اتنی بجت کر لی ہوگی یہاں سے نہیں اتنا تو نہیں ہوتا کچھ پی ایسا اتنا ضرورت کی چیزیں لے لیتے ہیں باقی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر مطلب پھر اگر فرق نہیں ہے باہر کا اور یہاں کا یہاں پہ پڑ جاتی ہے یہ نا بزار ہے جگہ پہ چیزیں مل جاتی ہیں وہ اتنا چیزیں مل جاتی ہیں بزار میں آپ یہ کریں کہ ریٹ میں کوئی فرق نہیں ہے نہیں اتنا فرق کر رہی ہے اتنا فرق کوئی بھی نہیں ہے تو موجودہ حکومت کی ہم ایسا چاہتے ہیں پیٹرول کی قیمتی سے کام کرتے ہیں یا کچھ اور بھی میں نہیں باس پیٹرول کام کریں تو مجھے لگتے ہیں چیزیں بھی کام ہو جائیں گے ناظرین جیسا کہ دیکھا آپ نے لوگ یہاں پر موجود تھے اور بڑی کم تعداد میں موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ مہنگائی ہے اس کے ویسے دکاندار بھی یہ کر رہے کہ مہنگائی کی ویسے یہاں پر لوگ کم آ رہے ہیں لیکن جو کسٹمر یہاں پر موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے کوئی فرق نہیں ہے باہر میں باہر کے ریٹ میں اور یہاں کے ریٹ میں اس لئے انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے موجودہ حکومت سے کہ خدارہ مہنگائی کو کم کیا جائے اور عوام کے اوپر عوام کا کچھ خیال کیا جائے ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرم اگلے پروگرم میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ